بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ساتھ ساتھ یہ زوف قوت سے بدل جاتی ہے یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے لڑکپن میں پہنچ جاتا ہے جوانی میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ظاہری طور پر بھی ایسی طاقت و شباب پکڑ لیتا ہے تو پہ پہاڑوں کو بھی کھوٹ ڈالتا ہے آسمانوں پر کمندے ڈال دیتا ہے ستاروں کو بھی فتح کرنے لگتا ہے تو گوہ ہے کہ اس کا یہ زوف عارضی ہے دائمی نہیں ہے دوسرا زوف بڑھاپے کا ہے بڑھاپے کا زوف یہ دائمی ہے اسے کہ بڑھ بڑھاپے کا جب زوف آ جاتا ہے اس زوف کے بعد اب اور زوف ہے اور کمزوری ہے اب طاقت کی کوئی امید نہیں ہے اس لئے کہ بڑھاپے کے بعد انسان آہستہ آہستہ قبر میں چل جاتا ہے گوہ ہے کہ وہ فنہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد طاقت کا کرسہ چشمہ نہیں ہے بس یہ کمزور ہوتا چل جاتا ہے لیکن بچپن کا جو زوف ہے یہ طاقت سے بازلتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی بچپن کے اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت کان میں اس کے آزان دلواتے ہیں اس وقت کان میں اقامت کرواتے ہیں کیوں اور یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ تیرے یہ زوفر کمزوری تو ہے یہ دائمی نہیں یہ عارضی ہے یہ طاقت کا سرچشمہ تجھے آزان کا ہم دے رہے ہیں تو جیسے جیسے اپنے وقت کے ساتھ بڑا ہوتا چلے جائے گا اس آزان کی طاقت کو اپنے ساتھ رکھے گا تو دنیا کی طاقت تیرے سامنے زوف بن کے کھڑی ہو جائیں گی لیکن جنازے پر آزان نہیں دلائی جاتی مردے کے کان میں آزان نہیں دلائی جاتی اس لئے کہ مردہ اس زوف تک پہنچ چکا اس کے بعد فنا ہے اب اس کے بعد مزید طاقت کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ وہ زوف اور کمزوری کی انتہا کو پہنچ چکا ہے وہ فنا ہو چکا ہے اب اس کو طاقت کا سرچشمہ مہیا کرنا ہے بیکار اب طاقت کے سرچشمہ اس کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اب اس جہان سے فنا ہو کر دوسرے جہان میں چلا گیا ہے دوسرے جہان میں اب اس کو اس دنیا کے اندر جو آزان کے حقائق اس نے اپنے قلب کے اندر زندہ کر رکھے تھے اب یہ آزان کے حقائق وہاں کام آئیں گے یہ حقائق جتنے زیادہ قوت کے ساتھ اس نے اپنے قلب و جان میں جاگوزی کر رکھے ہوں گے تو کل روز قیامت میں اس آزان کے حقائق اس کو طاقتور بنا کر کھڑا کریں گے لیکن اب دنیا میں مردے پر آزان پڑھنے کا فیدہ نہیں ہے اس لئے آپ نے لیکن نماز جنازہ بظاہر نماز کہلاتی ہے لیکن اس میں آزان نہیں ہے اس میں اقامت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اب وہاں آزان کی ضرورت نہیں اب اس مردے کے بعد مزید حیات کی کوئی توقع نہیں ہے اب یہ مر چکا ہے اب ایک نئے عالم میں جا کر اس کو حیات ملنی ہے وہاں وہ اپنا وقت گزارے گا اور وہاں پر اس کو جو قوت ملے گی یہ دنیا کے آزان کے حقائق کو اگر اسے زینے سے لگا رکھا ہوگا تو یہ آزان کے حقائق وہاں پر اس کو طاقتور بنائیں گے موسیقی 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 موسیقی